مانگوز یا نیولے کو کوبرا کلر بھی کہتے ہیں کیونکہ مانگوز اور کوبرا جیسا زہریلا سامب جب آپس میں بھیڑتے ہیں تو ہر بار مانگوز سامب کو مارنے میں کامیاب رہتا ہے لیکن ہر بار یہ جانور سامب کو کیسے مار گراتا ہے کیا سامب کا زہر اس پر اثر نہیں کرتا دراصل انسانوں اور جانوروں کے مسل سیلز کے سرفیس پر ایسیٹل کولائن نام کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ ایک طرح کا پروٹین ہے جس کا کام مارب سے ملی انفرمیشن کو ریسیب کرنا ہے اور مسل کو یہ بتانا ہے کہ اسے کیا حرکت کرنی ہے کوبرا جیسے سامب کے کارنے پر اس کا نیورو ٹاکسک زہر اس پروٹین کو نشکریے کر دیتا ہے اور دیماغ سے دیا ہوا میسیج مسلز تک نہیں پہنچ پاتا جس کے کارن وکٹم کو پارالیسس ہو جاتا ہے اور موت بھی ہو سکتی ہے لیکن مانگوز میں یہ ریسپٹرز خاص طرح سے موڈیفائیڈ ہوتے ہیں جو سامب کے زہر کو اپنے اوپر ٹکنے نہیں دیتے اسی وجہ سے سامب کا زہر مانگوز پہ کچھ خاص اثر نہیں کر پاتا